اسلام علیکم ایک سائیڈ بیٹری کے بارے میں بات کریں گے یہ اس کا چارٹ سامنے آ رہا ہے اس میں ایک دن کا بھی ہے ایک ون مند کا بھی ہے لو اور ہائی سکس مند کا بھی ہے اور ایک سال کا بھی ہے اس وقت غلبان تین سو انیس یعنی تین سو بیس پہ رہا ہے ریٹ اور اس کا سب سے پہلے سب سے آخر میں دیکھتے ہیں باون ویک لوگ اگر آپ دیکھیں تو چھے سو روپے کا ہائی ریٹ تھا یعنی ایک سال کی اگر کرنٹ جو ایک سال جو گزرہ ہے ایک سال اس کی پرفارمرز دیکھیں تو یہ چھے سو روپے سے گر کے آپ دو سو ستاسی دو سو نوے روپے پہ آیا ہے یعنی چھے سو سے گر کے دو سو نوے پہ آیا ہے اور آپ پھر سے بلان دو کے تین سو بیس پہ آیا ہوا ہے یعنی ابھی بھی یہ خرید لینے میں ہارج نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ مارکیٹ میں کرکشنوں کی وجہ سے گراوٹ آ سکتی ہے اس میں لیکن پھر بھی ایوریج اوٹ کرنے کے اگر پیسے ہیں آپ کے پاس تو پھر آپ اس کو اس ریٹ پہ خرید سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اس کا چھے ماہ کا بھی دیکھیں تو سامنے آپ کے آرہے ہیں ایک ماہ کا بھی آرہے ہیں یہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھنا ہے لیکن اس کی کچھ پچھلے پانچ سال کی پرفارمرز کا بھی ڈسکس کر لیتے ہیں میں نے تو اچھی طرح سرچ کر لی ہے چیک کر لی ہے تو پانچ سال پہلے پانچ سال پیچھے چلتے ہیں یعنی دوزار سترہ میں یہ کوئی بہرہ سو روپے کا سٹاک تھا جی ہاں یہ بہرہ سو روپے کا ایک سٹاک تھا ایک شیئر پرائس تھا اس کا ایک سائیڈ بیٹری کا لیکن اس وقت شاید آپ سب چاندتے ہوں گے کیونکہ مارکیٹ چموہ نظار کی ملند ترین سطح پہ پہنچی ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر مندی آنا شروع ہو گئی مارکیٹ میں جیسا کہ مارکیٹوں میں آپ دیکھتے ہیں تیزی کی ٹرینڈ بھی چلتے ہیں مندی کی بھی چلتے ہیں تو دو سال لگتار مندی کا جو ٹرینڈ ہے وہ چلتا رہا یعنی دوزار اٹھارہ اور دوزار انیس دو سال لگتار مندی کا ٹرینڈ جو ہے چلتا رہا اور اس وقت کوئی کرونا کوئی ایشو بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی مارکیٹ مندی کی طرف آتی گئی اور یہ سٹاک بارہ سو والا گیر کے سو روپے پہ پہنچا اس کو آپ جب چارٹ اس کے پڑھیں گے انٹرنیٹ پہ سارچ کریں گے آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا بارہ سو سے نیچے گرتے گرتے سو پہ پہنچا مگر اس کے بعد دوزار بیس کے کرونا کے بعد جب مارکیٹ نے تیزی کا ٹرینڈ پکڑا اور تیزی کوئی ایک دو مینے کی نہیں بلکہ ڈیٹ سے دو سال والی تیزی کا ٹرینڈ پکڑا تو چھئی سٹاک سو والا بڑھتے بڑھتے پہلے کچھ حصہ تین سو روپے پہ پہنچ گیا تین سو پہ ٹرینڈ کرتا مگر اس کے بعد تین سو کے بعد سیدھی لینڈ میں اوپر جاتا دکھائی دیا یعنی فل سپیٹ میں تین سو سے چھ سو روپے پہنچ گیا لیکن اس کے بعد وہ ہی ہوا آج سے چھ ماہ پہلے کیونکہ مارکیٹ میں ایک بڑے سائز کی کریکشن آنی تھی آج سے چھ ماہ پہلے کی بہت ساری ویڈیوز میں میں بھی آپ کو بتاتا رہا بار بار بتاتا رہا آپ دوبارہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک بہت بڑے سائز کی کریکشن آئے گی لہذا آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے پھر وہ ہی ہوا اور یہ چھ سو روپے کا سپاک نیچے گرتے 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 دو سو نوے روپے کے قریب آہ پہنچا تو کچھ حصہ پہلے تک دو سو نوے پہ تھا لیکن ابھی تھوڑی سی اس میں آ چکی ہے تیزی کی چال یعنی بیس سے تیس روپے کے تیزی دیکھ رہی ہے آئی ہوئی ہے اب میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ وہ لوگ اس کو خرید دیں جن کے پاس ایوریج ہونڈ کرنے کے پیسے ہیں کیونکہ اس کی جو فلیکچویشن ہے اس کی چال ہے یہ اب دونوں جانب دکھائی دے رہی ہے تیزی پکڑنے پہ آئے تو یہ دو سو پوائنٹ پہ بھی دو سو روپے کی بھی تیزی پکڑ سکتا ہے دوبارہ چھ سو روپے ہیں تک نہ بھی پہنچیں تو پونچ سو روپے کے تک دوبارہ پہنچ سکتا ہے ایک سے دو مہینے پہ اندر لیکن اگر اس کا جو لوگ ہے پونچ سال والا لوگ دیکھیں تو سو روپے ہے یعنی جہاں پہ آئی اگر بارہ سو روپے ہے تو سب سے جو لوگ ریٹ ہے وہ سو روپے کی آس پاس ہے تو ابھی یہ تین سو روپے پہ تو زہری بات ہے لیکن سو روپے اس وقت آیا تھا جب مارکیٹ گر کے ستائیس ہزار کے پہ آ پہنچی تھی یعنی کی ایسی جو ہنڈرڈ انڈکس ہے وہ ستائیس ہزار پہ ٹریڈ کر رہا تھا جب یہ سو پہ پہنچا تھا اور اب مارکیٹ کا جو انڈکس ہے وہ پنچ تازیس ہزار پہ ٹریڈ کر رہا ہے تو پچیس بیس بیس بائیس ہزار کا فرق انڈکس میں زہری بات ہے اتنی جلدی تو گر کے نہیں آئے گا سو پہ ہاں ابتہ یہ ہے کہ بیس تیس روپے کے گراوٹ وہ عام روٹین ہے وہ چلتی رہتی ہے تو ایوریج اوٹ کرنا ہے پھر آپ اس کو خرید دیں یا اگر لمبی ارسے کے لیے رکھنا ہے پھر آپ کو کافی فائدہ دے سکتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں شکریہ اللہ حافظ